دنیا کے نمبر ون کلر تو فالج ہو جاتا ہے اگر دل میں رگ پھٹ گئی تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اگر گردے میں رگ پھٹ گئی تو کیڈنیز خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح مختلف جگہوں پہ جب فشاری خون بلڈ کا پریشر بڑھ جاتا ہے تو وہیں پہ وہ تباہی مچا دیتا ہے تو بلڈ پریشر ایک سائلنٹ کلر کے نام سے مشہور ہے کیونکہ بلڈ پریشر کی علامات نہیں ہوتی یہ جب ہو جاتا ہے تو بلکل خاموشی سے وار کرتا ہے اس کے مقابلے میں اگر کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو ٹیمپریچر کے ریز ہونے سے پتا چلتا ہے اگر چوٹ لگ جاتی ہے تو درد سے پتا چل جاتا ہے بلڈ پریشر کا انسان کو اس وقت تک پتا نہیں چلتا جب وہ کسی اور بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر اس کا بلڈ پریشر چیک نہیں کر لیتا اس کے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وقتن فوقتن اپنا چیک اپ کراتی رہیے اپنا بلڈ پریشر نوٹ کرتے رہیے اس میں دو تین طرح کے بلڈ پریشر ہوتے ہیں نمبر ون ٹائپ ون ہائپرٹینشن کہلاتا ہے جس میں اتنا خطرہ تو نہیں ہوتا لیکن مریض اسی بیماری کے اندر قدم رکھ دیتا ہے اس میں بلڈ پریشر 140 بٹا 90 رہتا ہے 140 بٹا 90 رہتا ہے تو ایسے مریض کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ خوراک میں بھی احتیاط کرے اور پریشان ہونے سے بھی خود کو بچائے رکھے دوسرا اس کا ٹائپ ٹو ہائپرٹینشن ہوتا ہے جس میں بلڈ پریشر 160 بٹا 100 سے کم نہیں ہوتا یہ ٹائپ ٹو ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بلڈ پریشر کو خوراک کے ذریعے سے کابو کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے دوائیاں استعمال کرنا ضروری ہے تو ایسا ہے کہ اگر شروعات میں ہم بلڈ پریشر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے وزن کو آئیڈیل رکھیں یعنی جتنا ہمارا قد ہے جتنی ہماری ایج ہے اس کے مطابق ہم اپنا وزن کنٹرول رکھیں تو تب بھی اس سے بچا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ خوراک میں ہم نمک کو کنٹرول کر لیں نمک یعنی سوڈیم جن جن چیزوں میں سوڈیم ہوتا ہے تو وہ بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہیں جن میں نمک ہوتا ہے وہ ساری نمکین چیزیں جس میں نمکو وغیرہ پکوڑے سامو سے ساری جتنی نمکین چیزیں آپ جانتے ہیں ان کا استعمال کم کیا جائے یا پھر سالن اور روٹی میں سے کسی ایک چیز سے نمک کو مائنس کر دیا جائے تو پھر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے بلڈ پریشر لیکن ٹائپ ٹو ہائپرٹینشن جو ہے وہ صرف ان احتیاطین سے کنٹرول نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے ڈاکٹر کا مشورے کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے ایک سب سے ضروری بات جو بلڈ پریشر کے حوالے سے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر ایک دائمی مرض ہے اس کو ہم ہمیشہ کنٹرول ہی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ چھ سات دن دوائیاں کھالیں تو پھر چھوڑ دی اور کہا کہ اب میرا بلڈ پریشر ٹھیک رہنے لگا ہے اس کو آپ نے ہمیشہ واش کرنا ہے ہمیشہ اس کو چیک کرتے رہنا ہے اور اس کے مطابقت سے اپنی غزہ اور اپنے آرام اور دوائیوں کا خیال رکھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ مزید یہ پتہ لگاتے رہیں کہ کہیں بلڈ پریشر کے ساتھ آپ کو شوگر تو نہیں ہے بلڈ پریشر کے علاوہ آپ کو جگر کی کوئی بیماری تو نہیں ہے بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ آپ کو کیڈنی کی گردے کی کوئی بیماری تو نہیں ہے تو جو جو بیماری ہوتی ہے اس اس بیماری کو ٹارگٹ کٹ کے علاج کیا جانا چاہیے تو پھر بلڈ پریشر بھی آپ کا اتنا زیادہ نقصان نہیں کرے گا اور بلڈ پریشر ہو یا کوئی اور بیماری ہو سب سے بہترین چیز جو ہے وہ انزائٹی ہے ٹینشن ہے اگر ہم ٹینشن لیتے رہیں گے اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس ہوتے رہیں گے تو کوئی بھی بیماری ہماری تباہی کا سبب بن سکتی ہے آج کا میرا میسیج یہ ہے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنے اردگرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھئے اور صحت مند رہیے خوش رہیے بہت شکریہ موسیقی